بسم اللہ الرحمن الرحیم طویل حدیث ہے جس میں پورے تفصیلات رمضان کے روزوں کے مسائل پورے چیزیں اس کے اندر آگئے ہیں اس میں سے کچھ مسائل ہے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا تو اس حدیث کے اندر خاص بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا پھر اسی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے تو صبر کے سلسلے میں غور کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیکیوں کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس نیکی کے بدلے میں جنت مل جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شاید کہ تمہیں جنت مل جائے شاید کہ تمہیں نیکی مل جائے شاید تمہیں دوزک سے بچا لیا جائے اس طرح کے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لیکن جب صبر کا جب معاملہ آتا ہے تو کہا گیا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے حج و زکاة کر سکتا ہے خیالات کر سکتا ہے جہاد کر سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جو صبح یہ کٹھین چیز بہتی مشکلات والی اگر چیز کوئی ہے انسان میں تو وہ صبر ہے آدمی صبر نہیں کر سکتا اور صبر ہمیشہ لبریز ہو جاتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ رمضان صبر کا معنی ہے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے بڑے بڑے لوگوں سے ہی صبر نہیں ہو سکتا کہ آدمی کبھی بیوی کے پاس اس کا صبر لبریز ہو جاتا ہے کبھی کھانے پینے کے اوپر صبر لبریز ہو جاتا ہے کبھی بچوں کے سامنے صبر لبریز ہو جاتا ہے تو یہ صبر ہمیشہ میرے اور پیچھے لگا رہتا ہے کہ صبر کرنا کوئی معمولی بات آسان بات نہیں ہے ایک مرتبہ مجید نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک یہودی یا ایک مشرق کافر کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بلا کہہ رہا تھا یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گالیاں دے رہا تھا یہ الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور آپ مسکراتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سبر کیے اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی سبر نہیں ہو سکا آپ کا سبر بھی لبریز ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے الفاظ کے جواب میں آپ بھی کچھ باتیں کہنے لگے ان کو اب وہ کہتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے رہے اور جواب دیتے دیتے پھر پلٹ کر دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر موجود نہیں ہے بلکہ چلے جا رہے تھے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی آپ پیچھے سے دوڑے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرئیے ٹھہرئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں چلے جا رہے ہیں جبکہ وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے پھر میں نے ان کو جواب دیا تو آپ یہاں سے آپ نکل گئے ہیں اور یہاں سے چلے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا تو تمہارے طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا اور وہ منظر مجھے بہت ہی پسند آیا تو میں مسکرا دیا لیکن جب تم نے اس آدمی کے باتوں پر جواب دینا شروع کر دیا تو اس مقام سے فرشتہ ہٹ گیا اور وہاں شیطان داقل ہو گیا اور شیطان جہاں ہو اور نبی کا رہنا کیسا تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر بھی لبریز ہو گیا ہے تو شیطان ہمیشہ خاص طور سے مومنین کو کہ بے صبری کی کیا جو ہے تربیت دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سے مقامات پر بڑے 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 لوگوں کو بھی کہ ان کو فوراں گصہ آجاتا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں کچھ بھی کر گزر جاتے ہیں زبان سے کچھ چیزیں نکل جاتے ہیں اور ان کا چہرہ سرک ہو جاتا ہے تو صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے اسی لئے کہاں گیا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس صبر کے ذریعے سے ہی تم جو ہے جنت کو حاصل کر سکتے ہو